السلام علیکم جی فرسٹیئر سٹوڈنس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے پریویس لیکچور میں ہم نے پوئیم نیمبر تھرٹین جس کا نام تھا اٹھیل آف تو سیٹیز اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا ٹرانسلیشن اور امپورٹنٹ قویسنز ٹھیک ہے نا تو آج کی جو پوئیم ہے پوئیم نیمبر فورٹین جس کا نیم ہے مائی نیبر فرینڈ بریتھنگ ہیز لاسٹ مطلب یہ ہے کہ میرا جو نیبر فرینڈ ہے وہ کیا کر رہا ہے آخری سانس لے رہا ہے مجھ سے اب یعنی کہ اٹھ کے جا رہا ہے آخری وقت اس کا آ چکا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بابا بلشاہ ان کے لئے کوئی نظم ہے اصل میں پنجابی میں جس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا اے ار لتھر نے اصل میں یہ پنجابی کے نظر میں اس کو بعد میں انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا تو چلیں اب ریڈ کرتے ہیں پہلے میں سٹینزر کو جس کے جو یہ ہے ٹرانسلیشن یہ کروں گا پھر اس کے ایکسپلینیشن کروں گا کہتا ہے کہ میرے پاس سے اٹھ رہا ہے اٹھ گیا ہے یعنی کہ فوت ہو گیا ہے وفات پا گیا ہے یا تو پھر وہ اپنے آخری سانس لے رہا ہے ٹھیک ہے نا مرنے کے قریب ہے یا ترجمہ کر لیں ورلڈ ٹو ورلڈ ترجمہ آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو میں یہاں پہ ترجمہ کروں گا کہ میرے جو یار ہے میرا جو مرشد ہے یہاں پر فرینڈ سے مراد مرشد لیا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو میرا جو مرشدیں وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا ہو گیا اب اٹھ گیا ہے یعنی کہ وہ وفات پا گیا ہے مجھے کیا کرنا چاہئے اوہ گوڈ آغاست ٹھیک ہے نا کہ اوہ گوڈ یا اللہ آغاست مجھے کیا کرنا چاہئے میں بڑا پریشان ہوں یعنی کہ اے سوڈی یعنی کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بلشا ہے وہ ان کی کیفیت کیا ہے اپنے دوست کے جانے پر تو کہتا ہے کہ آغاست میں کیا ہوں پریشان ہوں what should I do مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا چاہئے he is to live now can't remain he is to live now can't remain اب اس کو جانا ہوگا he is to live ٹھیکی نا یعنی کہ اس کو یہ مرنے کے بعد اب وہ مر چکا ہے تو اس کو اس دنیا کو اب چھوڑنا ہوگا now can't remain اب وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا اس دنیا میں companions ready to catch the train companions companions کہتے ہیں دوستوں کو جو دوست ہیں ready وہ تیار ہیں to catch the train یعنی کہ یہاں ٹرین سے مراد گاری ہیں کونسی گاری آخرت کی گاری یعنی کہ جو دوست ہیں وہ آخرت کی جو گاری ہیں اس کو پکڑنے کے لئے تیار ہیں ٹرین کا ترجمہ ویسے تو گاری ہوتا ہے یہاں پر ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ جو normal vehicles ہوتی ہیں گاری ہوتی ہیں یہاں پر اس سے مراد ہرگز ایسا نہیں ہے یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آخرت ہے آخرت کی جو گاری اس کو پکڑنے کے لئے وہ کیا ہے ریڈی ہیں یعنی کہ آپ اس کو جنازہ اٹھا کر جو دوست تھے وہ اس کا جنازہ اٹھانے کے لئے کیا ہے ریڈی ہیں تیار ہیں what should I do oh god آغازٹ مجھے کیا کرنا چاہئے oh god آغازٹ میں کیا ہوں پریشان یہ تو میں نے اس کا کیا ترجمہ اب ہم کہتے ہیں اس کے explanation کے بارے میں ٹھیک ہے نا یعنی کہ میں یہ کہوں گا اس ٹینسہ میں کہ کہ one that what thing I learned and what I know what I know after reading distance that what one thing comes in my mind is that he is now very feeling very sad ٹھیک نا and he is a state of disturbance of mind کہ وہ ایک ایسی situation میں ایک ایسی state میں جس میں وہ کیا ہے پریشان اداس ہے بلیشہ جو ہے پریشان ہے the reason is because his friend now has died and will leave this world forever جس کا دوست ہے وہ اس کیا ہو گئی ہے اور وہ اب کیا کرے گا ہمیشہ کے لئے دنیا کو چھوڑ دے گا تو اب جب دوست کی جو دیت ہوتی ہے تو اس کی دوست کی جو دیت ہوتی وہ اس اس کو سائٹ کر دیت اس کو پریشان کر دیت ہے اور وہ کہتے ہے کہ اس situation میں ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہئے مجھے نہیں سمجھ میں آرہا میں بہت پریشان ہوں ٹھیک ہے اب وہ ایک یہاں پر ایک آپ کہتے کہ نقشہ کھینچ رہا کہ دوست ہیں وہ آئیں گے اور اس کا اب جنازہ لے کر چلے جائیں گے ٹھیک نا اور جنازہ لینے کے جانے سے کیا مراد ہے یہ مرشد ہے مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھ سے جدہ ہو جائے گا میں ان کو کیسے رکھوں مجھے سمجھ نہیں آتی اے گوڈ میں کیا ہوں بہت پریشان ہوں تو یہ پہلے سٹینز ہم نے سپلین کیا ہے یعنی کہ جدائی مراد اس دنیا سے فانی ہو جانا وفات ہے اس کے وفات نے بلشا کو کیا کر دیا ہے پریشان کر دیا ہے اس کے بعد نیکسٹ کہتے ہیں on ایوری سایڈ کیمپنگ تھاک ہر طرف ہر طرف ڈی کیمپنگ کسی کہتے ہیں یعنی کہ فوت کی دنیا سے جانا وفات کی بات ہیں ہر طرف جو باتیں ہو رہی ہیں ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ دنیا سے جانا ہے دنیا سے جانا کی بات کی جان رہی ہیں ہر بندہ موت کی بات کر رہا ہے at every place are shrieks in stock at every place اور ہر جگہ بڑ آر شریک چیخے ہی چیخے ہیں in stock جو لوگ موجود ہیں ٹھیک نا یعنی کہ ہر طرف کیا ہو رہی ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں چیخے پکار ہے ہر طرف کیا ہے یعنی کہ موت کی پکار ہے ہر بندہ موت کی بات کر رہا ہے ہر بندہ چیخ رہا ہے ہر بندہ رو رہا ہے اور اس situation میں what should I do oh god august اس حالات میں مجھے کہہ کرنا چاہئے oh god میں کیا ہوں پریشان ہوں اب وہ ایک منظر کو ایک scene کو کریٹ کر رہا ہے اس نیرزر میں وہ منظر کیا وہ scene کیا ہے وہ کہ آپ کو پتہ ہے جب کسی کی death ہوتی تو ہر بندہ death کے بارے میں بات کرتا ہے ٹھیک نا اور پھر ہر بندہ دوسرے کو جب کنسول کرتا ہے تو کنسول کرنے کے لئے وہ یہ ہی ہونے کا سما بنا ہوا ہر طرف کھڑائے ہیں کیونکہ موت ایک ایسی ریالیٹی ہے جس کو آپ انکار نہیں کسر سکتے جو سب نے جانا ہے اب موت اپنے دوست کی وفاق پر ہر طرف کیا ہو چکا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں رو رہے ہیں چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں اب ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے تو اوہ گوڈ میں کیا ہوں پریشان ہوں کیونکہ ہر بندہ موت کی کیا کر رہا ہے اور موت ایک ایسی ریالیٹی ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا ٹھیک نا تو اس حالات کو ان باتوں کو سن کر وہ کیا ہو گیا پریشان ہو گئے ہیں راگے کہتے ہیں کہ فلیر اپ فلیمز ان ہر ٹو ہائٹ فر ویزی بل ایس نو چھامی سائٹ فلیر اپ فلیر اپ کسے کہتے اٹھ نہ بھڑک نہ کہتے فلیر اپ بھڑک رہی ہے کیا بھڑک رہی ہے فلیمز شولے ان ہرٹ کس میں دل میں ٹو ہائٹ یعنی کہ بہت زیادہ ٹھیک نا یعنی کہ دوست کی جدائی پر دل میں آگ کے شولے بھڑک رہے ہیں اتنی مشکل حالات آگ گئی ہے کہ میرا دوست آج مجھ سے کیا رہا ہے اس دنیا سے جا رہا ہے فور شارمنگ کہتے ہیں خوش دل کش ٹھیک نا وہ کہیں دل کش کا منظر نہیں آتا مجھے کیا کرنا چاہیے اگر آگ آگ میں کیا پریشان مات یہاں پر ریٹر یہ کہنا چاہتا ہے اس دوست ہے اب وہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا سے چلا گیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ چلا گیا ہے اور ایک ایسی دنیا میں چلا گیا ہے جہاں سے اس کا واپس آنا ناممکن ہے تو کہتا کہ دوست کی جو جو دوائی ہے وہ مجھ سے پرداشت نہیں ہو رہی ٹھیک نا اور دل میں آگ بھڑک رہی ہے یعنی کہ آگ اس چیز کی اس چیز کی غم کی آگ دل میں اتنا زیادہ غم ہو گیا کہ وہ اب اس حالت کو کیا کہ سکتا ہے وہ کہتا میرا کنٹرول سے باہر ہے کیونکہ وہ میرا مرشد تھا میرا پیر تھا بہت اکلوز تھا وہ آج دنیا سے چلا گیا ہے اب اس کی جانی جدائی کے جو غم میں وہ بے انتہا اس کو محسوس کر رہا ہے اور کہتا کہ ان حالات میں مجھے کہیں بھی خوشی کے منظر نہیں آرہ ہے کہیں پر بھی مجھے ہنسی نظر نہیں آرہ خوش صورت جو مناظر تھی جو عام دنوں میں ہوتے تھے آج وہ مجھے نظر نہیں آرہ ہے ہر طرف جو باتیں ہو رہی تو وہ موت کی باتیں ہو رہی اور طرف جو بکار ہو رہا ہے آگے ریٹر کہتا ہے without his love love بلا in loss can hardly dwell here or across what should I do oh god august without his love اس کے محبت کے بغیر یعنی کہ اپنے مرشد کی محبت ہے اس کے محبت کے بغیر بلا in loss جو بلا ہارلی ڈیویل ہیر اور اکروز ہارلی بمشکل ڈیویل رہ ستتا ہوں ہیر اور اکروز یہاں یا تو آخرت میں یا تو یہاں یا آخرت میں میں بہت ہی مشکل سے رہ ستتا ہوں یعنی کہ نہ تو میرا اس دنیا میں دل لگتا ہے اور نہ اپنے میرے اس میں میرے اختیار میں ہے کہ میں کیا کروں مر جاؤں اپنے محبوب کے پاس چلے جاؤں اپنے مرشد کے پاس چلے جاؤں یہ میری اس میں نہیں اختیار میں نہیں ہے مجھے کیا کرنا چاہیے آغاز میں کیا ہوں آغاز تو پریشان ہوں کلیر اب وہ ریٹر یہ کہتا ہے کہ جو یعنی یہ ریٹر ہے وہ اپنے جو مرشد ہے اس کی وفات کا ماتم کرتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے اور اب وہ اس کے بغیر دنیا میں تنہا رہنا وہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر میرے لئے اس دنیا میں رہنا بہت ہی محال ہو چکا ہے بہت ہی مشکل ہو چکا رہے کہ میں کیا کروں اپنے جو مرشد اس کے جانے کے بعد اس دنیا میں رہ سکوں لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ نہ ہی تو میں اس دنیا میں رہ سکتا ہوں اور نہ ہی میں اس دوست کے ساتھ اس دنیا سے جا سکتا ہوں کیونکہ موت کا آنا میرے اختیار میں نہیں ہے وہ چاہتا ہوں کہ میں بھی کیا کروں اس دنیا سے چلا جاؤ کیونکہ میرا مرشد ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے بغیر میرا دل نہیں لگے گا تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے مرشد کے پاس چلا جاؤ لیکن میں اپنے مرشد کے پاس جا نہیں سکتا کیونکہ موت کا آنا میرے اختیار میں نہیں ہے اب میں پریشان ہوں اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ خدا آغاز میں کیا ہوں پریشان ہوں تو یہ اس کی ترانسلیشن تھی اور شورٹ میں میں ایکس پلینیشن کر دی ہیں تو اس کے جو جو اپلوڈ کر دوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے جو ٹرانسلیشن سمجھ جا گئی ہوگی آپ اس کی ٹرانسلیشن کوئی دفعہ دیکھنا ہے اور اس کے جو اچھے طرح سے یاد کر لینا ہے اس کے جو اپورٹنٹ کوئسٹن ہوں گی وہ اپلوڈ کر دوں گا اپنے خیال رکھئے گا السلام سلام علیکم اللہ حافظ